اگلا سوال ہے عید قربان کی قربانی واجب ہے یا کہ سنت مسند امام احمد میں ہے امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا امام زہبی نے بھی موافقت کی کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہے ہیں تو اس میں چونکہ ایک وعید ہے اس کی وجہ سے امام انیفہ کا یہ موقف ہے کہ عید قربان کی قربانی واجب ہے لیکن ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ احادیث کو آپ نے صحابہ کے فہم کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے صلف کے فہم کے مطابق نہیں صحابہ کے فہم کے مطابق نہیں صلف تو امام انیفہ بھی ہیں انہوں نے فہم غلط لے لیا تو صلف کے فہم سے مراد ہے صحابہ کا فہم صحابہ کا فہم یہ ہے کہ مسنف عبدالرزاق میں اور سنن قبرہ البائی حقیق کے اندر موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بعض اوقات جان بوچ کے عید قربان کی قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں تو عید قربان کی قربانی سنت ہے واجب نہیں اہل تشیعوں کے ہاں بھی یہ سنت ہے واجب نہیں ہے رہا احادیث میں سے یہ ایک حدیث ہے اس حدیث کے اوپر بھی ہر صحت پر اختلاف ہے باراللہ آلموسٹ حسن درجے کی تو یہ بنی جاتی ہے روایت تو وہ ہے نبی علیہ السلام نے ترغیب دلانے کے لیے جیسے کئی ایک موقعوں پر آب علیہ السلام کا جسنا فرمان ہے کہ یہودوں نصارہ کی مخالفت کرو داڑیوں کو رنگو یہ ترغیب دلانے کے لیے ورنہ تو اس حدیث کو روایت کرنے والے جابر بن عبداللہ اور ان سے بڑھ کے مولا علیہ السلام نے داڑی نہیں رنگی سفید ہی رکھی ہے جواز کیا تک یہ کہا ہے مطلب جائز ہے تو یہ واجبیت کے درجے میں نہیں ہے سنت کے درجے میں لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اسے ضرور قربانی کرنی چاہیے میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہہ رہا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جب سے اس اعتبار سے یعنی صاحبِ استطاعت ہوں کہ میں نے خود سے کمانا شروع کیا ہے یعنی پندنہ سال سے زیادہ ہو چکے ہیں تو میں نے تو کسی سال میں بھی قربانی مس نہیں ہوئی ہے نبیل اسلام نے بڑے احتمام کے ساتھ کی ہے حتیٰ کہ آپ صحیح مسلم میں جو آپ کے آخری حج کی حدیث ہے دو آزار نو سو پچاس جس میں آپ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جاروں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمرا نہیں ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے سنت والی حدیث حاکم کے اندر ہے وہ بھی حسن درجہ میں اور رہی غدیر خم کی حدیث وہ تو حجت الودا کے موقع پہ نہیں بلکہ واپسی پہ خم نامی گاؤں میں وہ مسلم شریف میں سکس ڈیبل ٹو فائیو سے سک ڈیبل ٹو ایٹ تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے سکس ٹو ٹو نائن فائیو زیرو انتیس سو پچاس دو آزار نو سو پچاس جعبہ بن عبداللہ سے وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے جعبہ بن عبداللہ آل موسٹ نبینا ہو چکے ہوتے ہیں تو امام باکر ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ حضور کا بچہ آیا آپ کے پاس امام باکر حضرت حسین کے پوتے تو وہ ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں تو حضرت امام باکر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور امام باکر سے امام جعفر صادق نے بیان کی ہے اور دو واسطوں سے امام مسلم نے لی ہے تو امام باکر کہتے ہیں کہ جعبہ بن عبداللہ میرے یہ سامنے کے بھٹن کھولتے ہیں اور میرے سینے پہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرے نبی کے بیٹے ہو تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو تو وہ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھنے ہوں کہ نبیل اسلام نے حج کس طرح کیا تھا تو وہ حج کی عالم ہو سات آٹھ صفوں پہ لمبی حدیث ہے مسلم شریف میں دو ہزار نو سو پچاس اور مشکات میں دوسری جلد میں حج کے چپٹر میں پہلی حدیث یہ ہے نبیل اسلام کے حج پہ یہ امام باکر نے روایت کیا ان سے امام جعفر نے سنی ہے اور پھر بعد میں دو واسنوں سے امام مسلم نے لی ہے اس میں الفاظ ہے کہ یمن سے نبیل اسلام نے سو اوٹ منگوائے حجات الودا کے موقع پر ترے سٹھ اوٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے ایک حج کے موقع پر ترے سٹھ اوٹ اور یہ حضور اپنی طرف سے کر رہے ہیں اور باقی سینتیس جو ہیں وہ مولا علی کو کہا کہ تم نے کرنے تو ترے سٹھ میں اشارہ تھا کہ آپ کی چونکہ زندگی مبارک کے ترے سٹھ سال ہیں آپ نے پورے سال ایک ایک سال کی قربانی ایک ہی دفعہ کی ہے اور اس کے بعد جعب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب وہ سو کے سو اوٹ نہر ہو گئے تو نبیل اسلام نے حکم دیا کہ ہر اوٹ میں سے ایک ایک بوٹی لی جائے اور وہ ساری سو کی سو بوٹیاں ایک دیگ میں ڈال کے پکائی گئیں ہر ایک جانور سے ایک بوٹی لے کے اور پھر جعب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اور نبیل اسلام نے ایک دسترخان پر بیٹھ کے تناول فرمایا ٹھیک ہے جی تو وہ پوری کی پوری حدیث جو ہے نا بڑی رکت انگیز ہے پڑھنے والی نبیل اسلام کے آخری حاج کا بیان حجت الودا اس سے بھی یہ بات پتا چلی کہ نبیل اسلام نے اس سنت کا بڑا احتمام کی ہے لہٰذا اس چکروں میں تو پڑھنا ہی نہیں رہے چاہیے کہ جناب واجب ہے یا سنت ہے بھئی سنت ہے کریں گے البتہ یہ ٹیکنیکل بیسیں اس لیے کی جاتی ہیں جب ہنفیوں کی طرف سے زیادہ امفیس کیا جاتا ہے اس مسئلے کے اوپر اور بلکہ وہ تو ایک اور سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں گھر میں جتنے لوگ الگ سے بھی صاحب استطاعت ہیں کسی بیوی کے پاس سونا ہے تو وہ ولادہ سے اپنی قربانی کرے گی اور وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں اس لیے پھر یہ بیسیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو یہ سنت ہی ہے واجب نہیں ہے لیکن سنت مواقدہ ہے سنت دائمہ متواترہ متواتر متواتر اور مسلسل بھی ہے ٹھیک ہو گیا جزاکہ اللہ علی بھی اگلا سوال ہے قربانی کے لیے صاحب استطاعت ہونے کے اعتبار سے نصاب کیا ہوتا ہے نصاب کے پر جی اتفاق ہے صاحب نصاب وہ ہے جس میں قربانی کی استطاعت موجود ہے اس کا زکاة کے نصاب کے ساتھ ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے ساتھ تولے سونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ایک غریب آدمی ہے قربانی کے دنوں میں اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو وہ قربانی کے اعتبار سے صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کر سکتا ہے کر سکتا ہے لفظ میں اس لیے بولنوں چونکہ واجب نہیں ہے میں یہ نہیں کہوں کہ وہ ضرور کرے پھر تو واجبیت ہو جائے گی نا تو میں نے آپ کو پہلے اس پہ بیس کر چکوں تو وہ صاحب استطاعت ہے ضرور کریں جہاں اتنے اور خرچے کرتے ہیں تو قربانی کیوں نہ کریں تو اس کے لیے آپ کے پاس قربانی کا خرچہ ہونا ضروری ہے اب قربانی کا خرچہ بھی ظاہر ہے اگر آپ اونٹ قربان کر رہے ہیں وہ تو ڈیٹھ پونے دولاک روپے کا اگر حصہ بھی ڈالتے ہیں تو آج کل بیس اٹھارہ سے بیس ہزار ہے گائے کا تیرہ سے پندرہ ہزار ہے اور بکرا لیں گے الڈائے کہ بوت آپ انٹیریئر پنجاب میں کہیں جنوبی پنجاب چلے جائیں تو پھر بھی بیس پچیس ہزار کا تو بکرا چاہیے جتنے اتنی رقم پیس اگر رقم آ جاتی ہے تو بجائے اس کو اور معاملات میں خرچ کرنے کے اور جا کے ایک کوئی ایلیڈی سکرین کو پچاس انچ کی اٹھا کے لیں آپ گھر میں پہلے بھی ہو باتیس والی وہ چھوٹی لگ رہی ہو پیسے آ جائیں ایک کمیٹی نکلے تو یہ چیزیں چھوٹی لگنی شروع ہو جاتی ہیں تو اس کی بجائے قربانی کریں آپ کیوں ان معاملات کے پر پیسے ضائع کرتے ہیں پیسے ان کاموں میں ڈالیں ٹھیک ہوگی علی بھی اگلا سوال ہے اگر ایک ہاندان میں ایک سے زیادہ لوگ مالی طور پر استطاعت رکھتے ہوں تو سب لوگوں کو الگ الگ قربانی دینا ہوگی یا ایک ہاندان کی جانب سے ایک قربانی کر دینا ہی کافی ہے بہتر ہے نہیں سب الگ لگتے ہیں دیکھیں یہ فضیلت ہے ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے انہا صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین رہا شریح مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامعہ ترمزی میں حدیث مجود ہے ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی الاسلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے پھر بعد میں جب لوگ بہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا لوگوں نے اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی المستدرگل الحاکم میں ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے بکری یا بکرا اور لیکن اب میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں تو ہم یعنی ایک دوسرے پہ روپ ڈالنے کے لیے کہ ہمسائیوں نے تو تین بکرے دی ہیں تم کیوں ہے یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہے سر یہ جو ہائری پیڑی ہے جو ہم کہتے ہیں نا اس پیڑی نے تیانہ کرتا ہے یہ وہ جو ایک خاندانی ٹسل ہے یہ تو وہ صحابی کہتے ہیں اب مجبورا ہمیں اپنے گھر والوں کے اکسانے کے الفاظ ہیں اکسانے پہ ہم بھی ایک دو بکرے زیادہ کر دیتے ہیں ورنہ شریح مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی یہ خاندان سے مراد ایک چولہ ہے ایک چولہ اس اعتبار سے کہ میاں بیوی بچے اب آپ کوئی گھر ایسا لے آئے کہ جہاں پہ پانچ فیملیز رہ رہی ہیں اور چولہ ایک ہو تو وہ آپ کہیں گے ایک قربانی نہیں وہ پانچ خاندان ہے چولہ عموماً بولا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ ایک کوئی مرد ہے اس کی بیوی اس کے ساتھ ہیں اس نے ماما بھی اپنے ساتھ رکھے میں ایک ہی چولے سے کھا رہے ہیں تو وہ اس اعتبار سے ایک خاندان ہے لیکن اگر پانچ خاندان ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اور انہوں دیکھ پکاتے ہیں اور وہ کہیں چولہ مارا ایک ہے دیکھ پک رہی ہے تو سر ایک گائے بھی لے سکتے ہیں وہ پانچ مل کے پانچ ہی سے اس میں رکھ لیں پانچ تو خیر کم سے کم ہے زیادہ زیادہ ساتھ ہیں یہ بھی بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ ساتھ ضروری پورے کر رہے ہیں نہیں ساتھ زیادہ سے زیادہ ہے ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتے ہیں دو بندے بھی مل کے ایک گائے دے سکتے ہیں بکرا نہیں دو بندے مل کے دیکھ سکتے ہیں گائے تو اگر پانچ گھر میں خاندان ہیں ویسے خرچیں ان کے لد لد ہیں صرف ایک چولہ کٹھا ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک خاندان بنے گا اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک بھائی کی سالی کی شادی آئی ہے تو دوسرا بھائی اس کے بچوں کو وہ بوٹ لے کے دے رہا ہے اور ساتھ جوڑا لے کے دے رہا ہے وہ اپنے باقی خرچیں بھی تو کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے اگر میاں بیوی بچے یہ ایک خاندان ہیں چاہے وہ پانچ بھائی کٹھے رہے ہیں چولہ کٹھا جال رہا ہے پھر بھی وہ پانچ خاندان تصبر ہوں گے ہر ایک خاندان کو اپنی قربانی علاق سے دینی چاہیے اور اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کر لینا کافی ہے علی بھی اگلا سوال ہے اگر کوئی شخص آر ایڈی مکروز ہے تو کیا وہ قربانی دینے کے لیے کرزہ اٹھا سکتا ہے یا قربانی نہ دے قربانی کیوں نہ دے جی کروڑ پتی لوگ بھی مکروز ہیں یہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکوں سے آپ پوچھیں انہوں نے کروڑوں میں کرزے اٹھائے ہیں وہ ایکویٹی تو ان کی فورٹی پرسنٹ ہے سکسی پرسنٹ تو ڈیٹ انہوں نے بینکوں سے اٹھایا ہے وہ تو سب سے پہلے تو ان کی قربانی ساکت ہو جائے گی جو امریکن بیل چپ فٹ شدہ جو ہے منگوا کے یہاں پہ قربان کر رہے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں مکروز وہ بھی ہیں یہ کرزہ جو ہے یہ عارضی کرزہ ہے یہ اس کرزے کو وہ کرزہ نہیں کہا جاتا کہ جس کی بنیاد پہ کرزہ یہ ہے کہ ایک بندہ کرزے کے تلے اس طرح دب گیا کہ اس کی دو وقت کی روٹی محال ہو گئی ہے اور وہ روکی سکی کھا کے گزارک کر رہا ہے اس کو مکروز کہا جاتا ہے کروڑ پتی لوگوں کو مکروز نہیں کہا جاتا وہ تمہارے پرائم نیسٹر صاحب بھی کہتے ہیں اتنی طرح لے کے بھی کہ میرا مشکل سے چورا جلتا ہے تو قربانی تو پرائم نیسٹر میں بھی کوئی نہیں بن رہی ہوگی اس طرح سے اگر دیکھا جائے بڑے بڑے فیکٹری آنرز جو ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہے کرزہ اٹھا کے آپ کریں یہ کمیٹی آپ نے کرزہ ہی تو ڈالی ہوتی ہے کمیٹی ڈال لیں سالی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں بھائی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں کمیٹیاں اور وہ جوتیاں اور کپڑے ہوں تب بھی نئے لے کے دیتے ہیں بچوں کو اس کا خرچہ نکالیں تو ایک بیل میں حصہ ڈالنے سے تو کم ہی بنتا ہے یہ بیل میں حصہ ڈالنا تو اس سے کم ہی بنتا ہے آج کر ایک ایوریش شادی کے اوپر پندہ بیس زار پی لگ جاتا ہے تو صرف بارہ تینہ زار پی آپ بیل میں حصہ ڈال سکتے ہیں ضروری ہے کہ آپ نے بکرہ ہی لینا ہے بیل میں حصہ ڈالنے تو یہ جو آپ نے کمیٹی بھی ڈالی ہوتی ہے اگر ایک سپوس لاکھ روپے کی آپ کی کمیٹی نکلی ہے تیسری ہے چوتھی اور دس ہزار پیہ مہینہ ہے تو چوتھی آپ نے کمیٹی جب لے لی ہے تو آپ نے ابھی تک تو چالیس ہزار اس کو جمع کروائے ہیں نا کمیٹی والے کو ساٹھ ہزار تو آپ نے بعد میں کرانے ہیں لیکن لاکھ روپے آپ نے پہلے ہی اٹھا لی ہے تو ساٹھ ہزار کے تو آپ بھی مقروض ہیں تو پھر تو دنیا میں کوئی بندے ہی نہیں بچے گا لوگ اتنے بولے بان کے نہ ہو کہتے ہیں کئی لوگ پوچھ رہے ہیں یہ جی کرزہ بھی ہے زگاہت بھی دینی ہے کرزہ بھی جو منس کریں گے اور منس بھی کتنے الٹے طریقے سے کرتے ہیں اس طریقے سے تو الٹا اس کو زگاہ دینی پڑ جائے گی وہ پتہ کس طرح کر رہے ہوتے ہیں مثلا ایک بندے کا کاروبار ہے ایک کروڑ بے گا چالیس لاکھ روپے آ اس کا اپنا تھا سرمایہ ساٹھ لاکھ اس نے بینک سے اٹھایا کرزہ کتنا ہو گیا ایک کروڑ اب وہ جب حساب کرنے لگتا نا سال بعد وہ کہتا ہے جی میں نے ایک کروڑ پر کاروبار میں لگایا ہوئے تو ایک کروڑ کی زکاة جو ہے وہ کیسے نکالی وہ پھر کہتا ہے کہ دیکھیں جی میرا تو اپنا تھا چالیس ساٹھ میں نے بینک سے اٹھایا تو ساٹھ میں سے چالیس نکل گئے تو بیس لاکھ کا تو میں ابھی بھی مقروض ہوں تو میں تو مقروض ہوں میں کیوں زکاة دوں گا حالانکہ وہ بے پکو بھول جاتا ہے کہ کاروبار میں اس نے ایک کروڑ لگایا ہویا یہ ساٹھ لاکھ ایک کروڑ میں سے مائنس ہونے ہیں چالیس لاکھ میں سے نہیں مائنس ہونے چالیس لاکھ تو اس کا اپنا تھا نا ساٹھ ہزار اس نے کرزہ اٹھایا تو ٹوٹل کتنا ہوا ایک کروڑ اب کاروبار میں ایک کروڑ لگاوا ہے ایک کروڑ میں سے ساٹھ لاکھ مائنس ہونے اپنے چالی چوبیو ساٹھ کار دیتے ویسے ماشاءاللہ آپ ان کو دیکھیں انپڑ چٹے انپڑ ہیں کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں آپ کو جناب زبانی پورے دن کا حساب کتاب بتا دیں گے اور نام نہیں اپنا لکھ سکتے کاروبار میں اتنے تیز ہیں دعا ایک نوت پھر بھی نہیں یاد ہوگی ان کو جنازے تو ویسی نہیں آدھا گوھر پہ ہے کوئی اور تو یہ سارے بھانے ہیں جی قربانی کہ میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ قربانی نہ مس کریں یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کے لئے عرض کر سکتے ہیں ان کی سنت کو زندہ رکھا ان کی سنت آپ نے زندہ ہے سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا کوئی ایک نیکی اپنے ساتھ رکھیں اور اچھی چیز قربان کریں رہکاری کے لئے نہیں جس طرح وہ یہ بھی دیکھیں آپ یہ ٹی وی چینز میں شروع ہو جائے گا وہ کراچی میں ایک بندہ ہے وہ جناب بچپن میں ایک بیل اوپر تیسی منزل پر چوتھی منزل پر ٹڑھالت ہے پھر وہ کرین آتی ہے اس کو اتارنے کے لئے اس طرح سے ایک بندہ ہے وہ جناب امریکن بیل منگواتا ہے اس میں چپیں فٹ ہوئی ہوتی ہیں اگر یہ وہ اللہ کے لئے اچھا جانور دینا بہت اچھی بات ہے لیکن اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے ریاکاری ہوئی تو عمال برباد ہونے کا خدشہ ہے مسند عامل میں عدیس ہے جس نے دکھلاوے کے لئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا اللہ کے پڑھی نماز ہے دکھلاوے کے لئے روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور دکھلاوے کے لئے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا یہ صدقہ ہی ہے نا اللہ کی راہ میں قربانی کرنا تو اس نے شرک کیا اور جو مسلم شریف میں عدیس ہے کہ قیامت والے دن ایک سخی کو ایک شہید کو ایک کاری کو بلائے جائے گا اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا تو پوچھے گا تُو نے میرے لئے کیا کیا شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی اور کیا کرتا اس سے بڑی کیا بات تھی اللہ کہے گا اس لئے دی کہ تُو لوگ تجھے بہادر کہیں لہذا دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے اوندہ مو کر کے دو زخمیں سخی کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنا کچھ خیرات کیا میں تو مسجد کی ٹوٹیوں کے اوپر نیم پلیٹ بھی لگوائی کہ فلان سیڈ صاحب نے یہ وضو خانہ اور ٹائلیٹ بنوائے ہیں اون بھی تلوش کی نہیں آنا بریکٹائنج تو اللہ تعالیٰ بھائے گا یہ تو اس لئے کہا کہ لوگ تیری تعریف کریں کر لی گئی جا دو زخمیں میرے پاس کوئی حجر نہیں اور اس طرح سے قرآن کے کاری کو کہا جائے گا تو انہیں اس لئے کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں تو بہت بڑا لامہ ہے تو تجھے دنیا میں لوگوں نے ماشاءاللہ اتنی اتنی مدہ ذلوہ دامت برکاتم آلیہ اور حافظہ اللہ آیت اللہ یادگار اسلاف یادگار اسلاف نا لکھا کرو یہ مطلب ہے کہ جڈہ وڈہ فراڈیا ہے اید اسلاف اید اسلاف اید وڈہ فراڈی ایسن یہ انہیں تھی یاد ہی تازہ کر رہے ہیں یہ تھی اتنا خطرناک جو لئے ہیں لکھا کرو میرے دماغ یادگار اسلاف اگر یہ ہے مطلب ہے جو میں سوچتا ہوں کہ پچھلے بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں اور یہ انہی کی یاد تازہ کر رہا ہے تو یہ مطلب یہ انہی کی جائز روحانی اولاد ہے یادگار اسلاف نا لکھا کرو اگر اسلاف کو آپ نے بچانا ہے تو اور یہ باتیں کرنا صرف آسان ہے دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل کام ہے تو جناب کرزہ اٹھانا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ اگر آپ نے ہر مہینے میں بھی زار پیہ الادہ کیا ہونا سال بعد بارہ زار پیہ بن جاتا ہے آپ ایک حصہ ڈالی سکتے ہیں تو اس کو جس طرح باقی خرچے رکھے ہیں میں بچوں کی فیس بچوں کی فیسیں آج کل دو زار سے تو سٹارٹ ہو رہی ہے ایک عام نارمل سکول کے اندر تو چوبیس زار پیہ تو آپ بچوں کی فیس بھی سال کی دے رہے ہیں کرونا کی وجہ سے پھر بھی حیاء نہیں آئی ہے سکول والوں کو پیسے ہی کچھ کام کر دیں فیسیں آپ سے پوری لے رہے ہیں تو سال میں ہزار پیہ الادہ کر کے آپ اللہ کی نام میں قربانی نہیں کر سکتے کرنی چاہیے ایون کرزہ بھی اٹھانا پڑتا ہے ضرور اٹھائیں کریں کیونکہ یہ کرزہ ایسا نہیں ہے جو آپ کی گردن کو دبوچ لے گا آپ آسانی سے اتار لیں گے بارہ تیرہ ہزار پیہ کیا چیز ہے آپ اس چکر میں نہ نا پڑھ جائے کہ میں نے جا کے پچاس ہزار پیہ دی کوئی بیتل بکری جا کے لینی ہے تو وہ تو ظاہر ہے اتنا بڑا آتوین نہ نا ڈالیں آپ ٹھیک ہے نارمل قربانی کر لیں جو آپ گھر میں اچھا بعد لوگ ہیں گھر میں موٹا گوشت کھانے کو ایب اور گالی سمجھتے ہیں اور جب قربانی کا موقع آتا ہے تو وہ بڑے گوشت میں ایسا ڈال دیتے ہیں پیسے بچانے کے لئے تو چاہیے یہ ہے کہ پھر جو اگر آپ چھوٹے گوشت کو پریفرلی گھر میں کھاتے ہیں صرف چھوٹا گوشت جو کھا رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا جو مکس کر کے کھا رہے ہیں ان کی نہیں بات کر رہا تو آپ کو پھر قربانی بھی چھوٹے گوشت کی دینی چاہیے تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پاس سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیزیں ویسے موٹے گوشت سے آپ گھن کھائیں اور کہیں جی ساڑھے کارت پکڑی چھوٹا ہے جو دو قربانی دیواری آئے تو جناب موٹے گوشت کا عصہ تینہ ہزار پی کا بن رہا ہے اور بکرا جو ہے وہ آ رہا ہے تیس ہزار پی کا ادھر جناب تو انہوں یاد آ جائے نہیں کہ وہ جی ابراہیم علیہ السلام جنہوں بھی بنایا بچھڑا لائے سن فرشتیانستے تو موٹا گوشت سنت ابراہیمی ہے سر بڑا گوشت سنت ابراہیمی ہے اور چھوٹا گوشت سنت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری مسلم میں عدیث شفاعت جو ہے وہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتی ہے کہ نبیل اسلام کے سامنے دستی کا بکری کا گوشت رکھا تھا آپ وہ ساست کھا رہے تھے اور آپ نے شفاعت والی عدیث بیان کی کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ پہلے عزت آدم کے پاس جائیں گے وہ عدیث کا آغاز ہی بخاری مسلم کا اس سے ہوتا اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کھانا کھاتے ہوئے گفتگو کرنا سنت ہے لیکن یہ اس میں اتیاد بھی ہے بعض لوگ بہت بڑے بڑے نوالے لیتے ہیں ساتھ گفتگو کرتے ہیں بعض لوگ سانس کی نالی میں چلا جائے نا تلاک پتا جانا جائے یہ جو منع کرتے ہیں لوگ کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے یہ کوئی شریح مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے بعض وقت وہ سانس کی نالی میں چلے جاتے ہیں اور آپ بتا ہے یہ جنون بیماری بھی ہے بعض لوگوں کو میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو میدے کا ایشو ہے نا ان کو ڈاکٹرز نے بقاعدہ کہا ہوئے کہ آپ نے کھانا کھاتے وقت نہ صرف کھانا کھانا ہے نہ باتیں کرنی ہے نہ ٹی وی دیکھنا ہے اور آپ نے اپنے ذہن میں حاضر کرنا ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں کیونکہ دماغ کے سگنل پھر وہ ایسے چلیں گے کہ آپ کا خوراکی نالی میں نہیں جائے گا یہ جنون پرابلم ہے یہ ازانیں شروع ہو چکی ہیں بقیہ کے سوالات انشاءاللہ ازانوں کے وفعے کے بعد بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین الہی امی الدین الحمدللہ آج انیس جولائی دوہزار بیس کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر وان ٹونٹی فور کی جو سٹوڈیو ریکارڈنگ ہے اس کے بقیہ سوالات کی طرف آتے ہیں ازان کے وفعے کے بعد والے سوالات کی طرف